جوائن کر رہی ہیں اور کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مرزا اختیار بیک پاکستان فیپلز پارٹی سے تعلق بہت شکریہ آپ کا راشد لودھی جو کہ وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ہے ہمیں جوائن کریں گے شوکت یوسف زی صاحب پاکستان تحریکہ انصاف سے ہوں گے سب سے پہلے مرزا اختیار بیک صاحب آپ کی جانے بھی آؤں گی یہ بتائیے گا کہ جب عدالت کسی کو بلاتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ آپ نے پیش ہونا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا عہدہ کیوں نہ ہو اس کو پیش ہونا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میر شکیلو رحمان کو کئی مرتبہ طلب کیا گیا اور وہ غیر حاضر ہے اب بھی یہی ہوا تو اس کا کوئی آپ کو جواز نظر آتا ہے کیا یہ توہین عدالت توہین عدالت نہیں ہے لیکن یہ لیڈیگیشن کے میٹر ہیں اس پہ میں آپ کے سامنے بہت تھا کیونکہ معاملات کورٹ میں ہیں اور عدالت عزمہ میں تو کورٹ کا ایک پروسیزر ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اگر نہ فالو کیا جائے تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے وہ ایک پوری تمام چیزیں کورٹ کی طرف سے بلکل سٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملہ کورٹ میں ہے جو سبسیڈیوز ہے جو ریڈگیشن مرزا اختیار بیک پارٹی کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی بھی سسٹم کو یا جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے کہا کہ ہم وہی پر موجود ہیں اسی طریقے سے لیکن باقی لوگ جو وہ ناہل ہو چکے ہیں جی مرزا اختیار بیک صاحب ذرا یہ بتائیے تو بلکل صحیح کا کمر زمان کائرہ صاحب نے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے اگر پیپلز پارٹی کچھ تھوڑا سے بھی کچھ کرتے تو اس کے خلاف کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو لارجر بینچ بنانے کی تشکیل دینے کی درخواست کی گئی تھی وہ ہو گیا اور جسٹس آصف صحیح خوصہ صاحب نے یہ کہا کہ پانچوں ججز کا متفقہ فیصلہ تھا کہ نواز شریف کو ناہل کیا جائے اور پانچ ججز نے ان کو ناہل کیا اس کے بعد کیا مسلم لیگ نون کے خلاف کے پاس کوئی اور جواز بچتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے لیکن جواز تو بالکل نہیں بنتا متفقہ فیصلہ تھا لیکن ان کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے ججمنٹ کے آنے کے بعد کہ فیصلہ کو متنازہ بنائیں اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور نکالیں جس سے فیصلہ جو کنٹروبرشل بن جائے متنازہ بن جائے اور میں تو سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ کی عدالت عظمہ کی بہت بڑے دل کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے پانچ ججز کی جو ہے لارجر بینچ کو ان کی ریکویسٹ کو تسلیم بھی کیا اور لارجر بینچ بنائی اور وہ اس کو سنے گی تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس سے تمام وہ دروازیاں بند ہو گئے ہیں جس سے یہ اس فیصلے کو متنازہ بنانے کی کوشش اور کنٹروبرشل بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ چیز ختم ہو گئی ہے یہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوں گے ججز تمام ایک ٹوٹل ایک پیچ پہ ہیں کنسنسز میں ہیں اور یہ ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ان کی کامیاب نہ ہونے دیں جس سے یہ فیصلے کو متنازہ بنانے کی کوشش کریں اور آج کے فیصلے کے بعد سب دروازیاں جو یہ چاہتے تھے جی راشد لودی صفت وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار سے بات کریں گے راشد لودی صاحب یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو میں چاہوں گی کہ جو میں پہلے کہہ رہی تھی کہ جب کوئی عدالت کسی کو طلب کرتی ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ پیش ہو بار بار غیر حاضر رہنا کوئی بہانہ بنا دینا امیر شکیل کو طلب کیا گیا وہ ایک مرتبہ پھر غیر حاضر اور اٹرنی جنرل بھی جدیس نے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ دبائی چلے گئے اور نہال آشمی وہ بھی غیر حاضر اور انہوں نے کہا جی میں معافی نامہ پیش کر دیتا ہوں اب آپ بتائیے گا کہ اس کے اوپر کیا کہیں گے دیکھیں ہمارے ہاں جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور جمہوری اداروں کے سہکام کی بات کرتے ہیں انہی انہی سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کے اصلی کہرے کیا ہیں اور ان کے رویہ کیا ہیں اور جس شکس کی آمیر شکیل اور امان کی بات کر رہے ہیں جس انداز کے ساتھ نے سپریم کورٹ کو ملائن کیا سپریم کورٹ کے جیجز کو دھمکیاں دی وہ تاریخ کا حصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز کے ساتھ سنٹیمٹیوست لینگویج استعمال کرتے ہوئے کورٹ کے بارے میں میں نے بحیثیت قانون دان کسی کو نہیں دیکھا ہے اور سپریم کورٹ کے کٹہرے کے سپریم کورٹ کے باہر بلکل میڈیا کے سامنے سب لوگوں کے سامنے جو زبان استعمال کی گئی جو گندے الفاظ استعمال کیے گئے جس طرح سے سپریم کورٹ کی حرمت کو پامال کیا گیا اور آپ جس طرح سے کورٹ کے آرڈرز کو وہ وائلیٹ کر رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ یہاں ماتیاز ہیں یہ میڈیا کے بھی ماتیاز ہیں جو یہاں ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو کہ ظلم کا راج یہاں قائم رکھنا چاہتے ہیں اور پاناما کے چوروں کو جس طرح سے وہ بچاتے رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے ریپورٹر جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے آنے سے پہلے جس طرح کابہام پیدا کرتے رہے ہیں اور غلط ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں یہ سارا حصہ ہے یہ ان کے رویے ہیں لیکن ان لوگوں کو کورٹ جو ہے آپ کو اس کی سپرامیسی مانا پڑے گی پاکستان کی سپریم کورٹ اب وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جس پہ نائنٹی نائنٹی سیون کی طرح حملہ کیا جاتا ہے آج کی عزاد عدلیہ دوہزار ساتھ کی قربانیوں کے نتیجے میں جنم بھی ہے اور اس سپریم کورٹ کے ساتھ پورے پاکستان کے بکلا کھڑے ہیں پاکستان کی سیول سوسائیٹی کھڑی ہے پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسیز ان کے ساتھ کھڑی ہیں ان کو قانون کے سامنے بینڈ ڈاؤن کرنا ہی پڑے گا اور عدالت کٹہرے کے اندر کے اندر لے جانا آتا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے ماورہ ہے قانون سے بالاتر ہے تو اب شاید ایسا ہو نہیں ہو سکتا آلیہ اب دوہزار اب شاید ایسا